سر اس بجٹ میں وزارت اخلیتی بہبود کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو بجٹ دیا گیا ہے وزارت اخلیتی بہبود کو خاص طور سے اخلیتوں کے پری میٹرک پوس میٹرک اور میریٹکم مین سکولیشپ کے بارے میں سر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا خوانگی کا تناسب سب سے کم ہے اس ملک میں 68.5% ہے اور ملک میں جو خوانگی کا تناسب ہے وہ 82.14% ہے سر آج ہمارے وطن عزیز میں مسلمان بچے اور بچیاں طلبہ اور طالبات تین کروڑ تین تیس لاکھ کا انکہ انرولمنٹ ہے سکول میں جو کل ملا کر تیرہ فیصد ہوتا ہے اور جب یہ تین کروڑ تین تیس لاکھ ہائی رجوکیش میں جاتے ہیں تو سر خود وزارت فروغ انسانی وسائل کا ڈیٹا ہے اے آئی ایس ایٹی کا کہ صرف سترہ لاکھ کہ خریب مسلمان بچے اور بچیاں ہائی رجوکیشن جاتی ہیں آپ دیکھیں سر تین کروڑ تین تیس لاکھ پہلی جماعت سے باری بھی جماعت تک اور ہائی رجوکیشن میں آئے تک سترہ لاکھ ہو جاتا ہے اور یہ صرف فور پائنٹ نائن پرسنٹ ایسا خود گوھر دوہزار گیارہ کا سینسر سے کہتا ہے کہ مسلمانوں میں جو ڈگری گراجویشن ڈگری حاصل کرتے ہیں اور سو میں سے صرف سات میٹرکلیشن ڈگری حاصل کرتے سولہ فیصد مسلمان صرف پرائیمری تعلیم حاصل کرتے یہ کنڈو کمیٹی نے کہا جو سرکار کے پاس رپورٹ ہے سر پر کیاپٹا کنزمشن جو مسلمانوں کا ہے فی دن وہ بتیس روپے سینسٹھ پیسے ہے سر پر کیاپٹا انکم سب سے کم ہے اب اس تمام کو سامنے رکھ کر یہ بربادی کی داستان آپ کے سامنے رکھا ہوں یہ سرکار کیا کرتی ہے پری میٹرک سکولرشپ میں فورٹی نائن کڑوش کی کمی کر دیئے پوس میٹرک میں پانچ کورڈ میڈٹ کم مینس میں پینٹیس کورڈ کم کر دیئے جو اخلیتی بچے باہر ملک سے باہر جا کر لون لے کر تعلیم حاصل کر رہے ان کی سبسیڈی میں پندرہ کورڈ کم کر دیئے مولانا آزاد ایڈوکیشن فانڈیشن چونتیس کورڈ جو بچیوں کو طلبات کو حضرت محل سکولرشپ دیتی ہے اس میں آپ نے چونتیس کورڈ کم کر دیئے اب آپ بتائیے آپ کے منطری نے وعدہ کیا تھا کہ ہم ہر سال ایک کورڈ مسلمانوں کو سکولرشپ دیں گے مانورٹیز کو بھی نہیں ایک کورڈ اب آپ کے بجٹ میں جو آپ کا ٹارگٹ ہے آپ اٹھیسٹی کورڈ اپیے کم کر دیئے سر پینٹیس لاکھ ساٹھ ہزار اخلیتی طلبہ اور طالبات کو سکولرشپ کلون ملتا وہ بھی نہیں ملے گا اس سال تو میرا آپ کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ یہ ہے کہ میں نے جو آداد و شمار پیش کیے اس کی بنیاد پر میں مطالبہ کرتا ہوں کہ کم سے کم وزارتی اخلیتی بہبود کا سکولرشپ کا بجٹ چھ ہزار کورڈ ہونا چاہیے کیونکہ ہر سال سر پچیسی لاکھ بچے اخلیتوں کے وہ سکولرشپ سے محروم ہو جاتے ہیں سر میں آپ کے سامنے ایک اور چیز رکھ رہا ہوں حج سبسیڈی ختم ہو گئی آپ نے کہا تھا کہ پانچ سو کورڈ حج سبسیڈی کی جو بچیں گے وہ مسلم بچوں کی تعلیم کے لئے استعمال کریں گے آج آپ کا حج کا بجٹ کیا ہے صرف ایٹی نائن کورڈ روپی ہے چار سو کورڈ روپی آپ کھا گئے ہیں ہمارے جو ہمارے نام پر استعمال ہوتا تھا آپ کہاں گے چار سو کورڈ آپ کیوں نہیں دیتے میں حکومت سے آپ کے ذریعے مطالبہ کرتا ہوں سر کہ آپ آئیسی سرزمین سے آتے ہیں سپیکر صاحب جہاں پر علم کی شما روشن کرتے ہیں کیوں نہیں آپ پورے ملک میں مائنورٹیز کے لئے اخلیتوں کے لئے پانچ سو ریزنشل سکول کھولیے تاکہ یہ جو تعلیمی پسمندگی اس کا خاتمہ ہو سکے آپ پانچ ٹلین ڈالر کے کون ہی بورے میں تو کہوں کہ دس ٹلین ڈالر کی ہو جائے مگر اگر آپ چودہ فیصد مسلمانوں کو تعلیمی طور پر پسمندہ رکھیں گے منصوبہ بن طریقے سے کیسا ہوگا سر میں ختم کر رہا ہوں سر سر آر بی آئی کا ٹارگیٹ ہے کہ پرائیٹی سیکٹر لنڈنگ میں پندرہ فیصد مائنورٹیز کو ملے آپ فگر بھی دینا بن کر دیے فائنانس منسٹری آپ کے فگر دینا بن کر دی اور اس لئے کہ مسلمانوں کو پرائیٹی سیکٹر لنڈن ملتا ہی نہیں ہے لنڈنگ ہی نہیں ملتی سر آخیلیتوں کو آخیلیتوں کو منسٹریو پرسنال کے تحت دوہزار پندرہ تک ہر سال یہ ڈیٹا دیا جاتا تھا کہ کتنے آخیلیتوں کو مائنورٹیز کو سینٹرل گورنمنٹ نوکری مل رہی ہے دوہزار پندرہ سے آپ بن کر دیے اس کو سر یہ کیوں کر رہے ہیں آخر اس کی وجہ کیا ہے اچھا سر یہ ہو گیا اب آپ آئیے چبھار پورٹ پر ارے افغانستان میں تالیبان آ رہا ہے امریکہ بیٹ کر دوہا میں باگ کر رہا ہے اور ایک سو پینٹالیس کور کا بجٹ آپ کم کر کے چالیس پینٹالیس کور کر دی اس کو کیسے ہم افغانستان سے ٹریٹ کریں گے کیسے ہم تالیبان کو روکیں گے آپ کی پالیسی کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ چبھار پورٹ کا ڈیولپمنٹ اب ختم ہو گیا اخبارات سے آپ کو اتنی دشمنی ہیں کتابات سے آپ پر اتنی دشمنی اس کی خیمت بڑھ گئی سر سیلف ایمپلائمنٹ سکیم جو مینویل سکیونجرز کے لیے ہے یقینا میں وارق بات دیتا ہوں اس کو آپ نے تیس کور سیکسو دس کور کر دیا مگر پچھلے سال تیس فیصد بجٹ بھی استعمال لے ہوا اور ہر پانچ دن میں مینویل سکیونجنگ میں ایک دلت مارا جاتا ہے اس کی موت ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو کیا کر رہے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں سر سکیمز جو ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ شیڈول کاس کے ہیں اس میں بھی آپ نے دو ہزار چھسو دس کور روپے کم کر دیا آخر آپ دلتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں تو پھر جب محبت کرتے ہیں تو ان کو سکولشپ کے سکیم میں دو ہزار چھسو دس کور روپے کم کر دیئے کیا محبت ہے آپ کی تو سر یہاں پر ایک شیر یاد آ گیا کہ ایک کور مسلمانوں سے سکولشپ نہیں دلتوں کو کم نہیں تو غالب نے اچھا کہا تھا کہ تیرے وعدے پر جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا تیرے وعدے پر جیے تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتی اگر اعتبار ہوتا ایک شائر نے اس حکومت کے لئے میں کر رہا ہوں شائر نے اس حکومت کے لئے اچھا کہا سر غضب کیا تیرے وعدے پر اعتبار کیا تمام رات خیامت کا انتظار کیا کیا کر رہے ہیں سر ہر منسری کا بجٹ پڑھ گیا سوائے منورٹی ویل پیر کے سر آپ میں منسری سے جاننا چاہ رہا ہوں سر کہ پاورلوم انڈسٹری بیونڈی میں شولاپور میں مہراشترا میں ٹاملناڈو ویلور میں انٹی ڈمپنگ کیوں نہیں نکالتے آپ یون کی ضرورت ہے ان پاورلوم انڈسٹری کو بند ہو رہے ہیں برباد ہو رہے ہیں ارے آپ انٹی ڈمپنگ نکالیے نہ کیوں نہیں نکالتے سر کیونکہ بمبئی کی جو بڑی عمارت میں ایک شخص رہتا ہے اس کو بچانے کے لئے آخر کب تک اگر آپ غریبوں کا ساب دینا چاہتے ہیں تو یہ انٹی ڈمپنگ ڈیوٹی نکالیے پاورلوم انڈسٹری کو بچائیے سر سر ختم کر رہا ہوں سر یہ خات کی سبسیڈی تیس ہزار کارڈ کوئی ذکر نہیں ہے زیرات کی انکم کو دوگنا کرنا اس پہ آپ بھولی گئے فٹیلائزر کا جو سر فوٹ کارپریشن آف انڈیا کا جو بخایا جات ہے ایک کور پچھے سی لاکھ روپی ہے زیرو بجٹ فارمنگ جب تک آپ فٹیلائزر سبسیڈی میں تبدیل آئیں نہیں ہوں گا اور آخر میں سر ہماری جس ریاست سے میں آتا ہوں تیلیں گانا سر وہاں پر ہمارے چیف منسٹر نے موجودہ دور کا تاج محل تعمیر کیا کالیشورم پروجیک جو تعمیر کیا میں ہمارے انوراق صاحب سے کہوں گا کہ کبھی آئیے دیکھیں آپ دیکھ کر جائیے کہ کیا کام ہوا ہے سر میں ختم کر رہا ہوں اس لئے اس کو نیچرل فیٹوس ملنا چاہیے پالونو پوجیک کو سر میں ختم کر رہا ہوں میری آپ کے ذریعے سے حکومت سے گزارش ہے کہ وعدے بہت کر رہے ہیں آپ مسلمانوں کے بارے میں مگر آپ کی حقیقت آیا ہو گئی آپ نے سکولیشپ کے پیسے کم کر دیئے سب کا وشواس نہیں بلکہ آپ نے مسلمانوں سے وشواس گھاٹ کیا شکریہ